بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی ناظرین گزشتہ روز ایک خبر سامنے آئی کہ وزیراعظم پاکستان اور کیبنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کے اندر جو ہے وہ رکن کا درجہ دیا جائے گا اچھا اس حوالے سے کافی سارا شور شرابہ مجرح سوشل میڈیا پہ جبکہ کچھ سیاستدان ہیں جو موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے سامنے آ چکے ہیں جن میں چودری برادران بھی شامل ہیں تارک بشیر چیمہ صاحب نے بھی اس پر سٹیٹمنٹ دی ہے اور بہت زیادہ مذہبی اور جو منجن بیچنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے اور اس طرح سے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ فیک ثابت ہوئی ہے نائنٹی ٹو نیوز نے یہ خبر بریک کی تھی کہ جی فیصلہ ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ خبر جو ہے اپنے جو ان کے پیجز ہیں وہاں سے ہٹا دی گئی ہے اس کے بعد اس خبر کا کہیں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے جبکہ وفاقی وزیر جو ہیں برائے مذہبی امور نور القادری صاحب انہوں نے بھی اس کی تردید کر دی ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ایک ہفتہ پہلے جو ہے اس پر معاملات زیرگ ہو رہے تھے کابینہ میٹنگ کے اندر کیونکہ یہ جو کمیشن ہے اس کے اندر اقلیتی جو برادری ہیں ان کے لوگ جو ہیں اور ارکان جو ہیں وہ تائینات ہونے ہیں تو اب کادیانی جو ہیں مرزائی جو ہیں ان کو بھی آئین پاکستان جو ہے وہ ایک اقلیت کہتا ہے وہ اس چیز کو مانے یا نہ مانے اس بات سے نہ آئین کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ قانون کو کوئی فرق پڑتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے میں نے پہلے بھی ایک وی لوگ میں یہ مثال دے کر سمجھایا میں دوبارہ سے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے کہ کوئی مجرم ہے وہ کوئی جرم کرتا ہے اور اس کے بعد عدالت اس سے پوچھتی ہے کہ آپ نے یا جرم کیا ہے یا نہیں اور وہ اس جرم کا انکار کرتا ہے وہ اقرار نہیں کرتا تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ثبوت اس کے خلاف جا رہے ہیں تفتیش جو ہے وہ اس کے خلاف جا رہی ہے تو عدالت جو ہے اور قانون جو ہے وہ اس پر لاغو ہوگا اس کو سزا ہوگی نواز شریف سب سے بڑی مثال ہیں وہ آج تک اس بات کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ نہ میں نے کوئی کرپشن کی ہے نہ میں نے کوئی غلط بیانی کی ہے نہ میں نے کچھ اور کی ہے لیکن ان پر جو قانون تھا وہ لاغو ہوا اور ان کو سزا بھی ہوئی اس کے علاوہ اور بہت سارے مجرمین ہوتے ہیں جیسے قتل کرتے ہیں لوگ چوری کرتے ہیں ڈکیتی کرتے ہیں اور بہت سارے جرائم ہیں جو وہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ اقرار نہیں کرتے وہ انکار کرتے رہتے ہیں آخری دم تک وہ انکار کرتے ہیں یہاں تک فانسی کے پھندے پہ پہنچ جاتے ہیں جھول جاتے ہیں لیکن وہ اقرار نہیں کرتے لیکن قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بنا کر رہتا ہے بلکل اسی طرح انیس سو تہتر کے آئین کے اندر جو شیخ ہے قادیانیوں سے متعلق کہ وہ غیر مسلم ہیں اقلیت ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں کیونکہ ان کے جو بنیادی اقائد ہیں وہ ہی مسلمانوں سے متصادم ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے وہ غیر مسلم ہیں قادیانی ہیں مرزائی ہیں تو اب ان کو اگر اس اقلیتی کمیشن کے اندر رکن کا درجہ ملتا ہے اگر حکومت ان کو شامل کرتی ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ خود شامل ہونا چاہتے ہیں یہ نہیں یہ ایک معاملہ ہوگا دوسری بات اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں اس کا مطلب ہے وہ خود ایڈمٹ کر کے تسلیم کر کے کہ ہاں ہم اقلیت ہیں ہم غیر مسلم ہیں تو وہ پھر اس میں شامل ہوں گے اور پھر جو ایک فریم ورک ہوتا ہے اس کمیشن کا اس فریم ورک کے تحت کام کریں گے اگر اس کی وائیلیشن کریں گے تو اس کے مطابق جو لا ہے وہ ان کے خلاف حرکت میں آئے گا اچھا اب لوگ پرپرگنڈا کہہ رہے ہیں کہ جب کمیشن میں آئیں گے تو ان کو وہ جی اوفیشلی رائٹ مل جائیں گے وہ تبلیغ کر سکیں گے ایسے لوگوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو جو آئین ہے نا اس کی معلومات کی کمی ہیں اس کو پڑھ لیجئے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے اندر غیر مسلم جو اقلیتیں ہیں یا غیر مسلم کوئی بھی ہے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتا پاکستان میں صرف مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کی اجازت ہے تو یہ بات کلیر کر لیجئے کہ کوئی تبلیغ نہیں کر سکتا یہ صرف پریپوگنڈا ہے کوئی اقلیت کوئی بھی چاہے وہ عیسائی ہوں یہودی ہوں بدھمت ہوں جینمت ہوں پارسی ہوں کوئی بھی ہو وہ پاکستان کے اندر تبلیغ نہیں کر سکتا تبلیغ کا صرف جو حق ہے یا جو ایک رائٹ ہے وہ صرف مسلمانوں کا ہے کیونکہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے تو یہاں پہ جو انیس سو تیہتر کے آئینے چیزیں ڈیسائیڈ کر دی ہیں اس کے مطابق ہی چیزیں چلیں گی اب پہلی بات تو یہ ڈیسائیڈ ہو گئی کہ یہ خبر فیک ہے ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا لیکن زیر غور ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے دو ہزار چودہ میں جب پشاور میں ایک چرچ پر حملہ ہوا تھا تو سپریم کورٹ نے یہ حکومت کو آرڈر دیا تھا کہ آپ جو ہے اقلیوتوں کا ایک کمیشن جو ہے وہ بنائیں تاکہ اقلیتیں اس میں بیٹھیں ان کے ارکان بیٹھیں اور اقلیوتوں کے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے جس طرح ایک ریاست کو کرنا چاہیے جس طرح ایک ریاست کی ذمہ داری ہے جیسے دنیا بھر میں آپ چاہے ان سے جو مرضی اختلاف کریں جو مرضی ان کو کہیں لیکن ان کے جو ریاستی حقوق ہیں جو ایک شہری ہونے کے ناتے آپ ان کو مار نہیں سکتے یہ دین جو ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا جبکہ جو قانون ہے وہ بھی اجازت نہیں دیتا دوسری بات قادیانیوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ مرتد ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ قادیانی مرتد وہ ہے جو مسلمان سے قادیانی ہو وہ مرتد ہوگا لیکن جو پیدائشی قادیانی ہے وہ مرتد نہیں وہ زندگی ہوگا اور دوسرا جو کوئی اور مطلب غیر مسلم ہے وہ قادیانی ہوتا ہے تو وہ بھی مرتد نہیں ہوگا پاکستان میں مرتد کے لیے سزا کوئی بھی نہیں ہے مرتد مراد کہ اگر وہ مسلمان سے قادیانی ہو جاتا ہے یا عیسائی ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی سزا جو ہے ڈیفائنڈ نہیں ہے لاؤ کے اندر لیکن البتہ جو توہین رسالت کا جو معاملہ ہے وہ اپلائے ہو سکتا ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ صرف سزا دی جا سکتی ہے اس کے اوپر میں ایک چھوٹی سی تحریر ہے وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر مشتاق صاحب ہیں اسلامی یونیویسٹک اسلام آباد کے اندر لاو ڈیپارٹمنٹ کے فارمر ہیڈ ہیں اس کے علاوہ وہ جوڈیشل مجسٹریٹ اور سیول جج پشاور ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اس پر ایک اپنے چند نقات پیش کی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا لاو کے ایکسپرٹ ہیں اسوسیئیٹ پروفیسر ہیں میرا خیال ہے ان کی بات جو ہے وہ آپ کے لیے قابل غور ہوگی اور ایک سند کا درجہ رکھنی چاہیے ڈاکس صاحب لکھتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات نوٹ کریں کہ دوہزار تیرہ میں پشاور میں چرچ پر حملے کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس کمیشن کے قیام کا حکم دیا گیا تھا میں پہلے دوہزار چودہ کہا گیا تھا غلطی سے یہ دوہزار تیرہ ہے قیام کا حکم دیا گیا تھا تاکہ اقلیتوں کے حقوق کے بہتر تحفظ کی ذمہ داری پوری کی جا سکے سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا دوسری چیز میں یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جنہ باب کا خیال ہے کہ قادیانی مرتد یہ زندگی ہیں یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے اور ممکن ہے کہ رائے درست ہو یا غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن کم از کم پاکستانی قانون کی روح سے ایسا نہیں ہے پاکستان کے دستور کی روح سے قادیانی غیر مسلم ہے اسی لیے وہ اقلیت کی تعریف پر پورا اترتے ہیں اچھا تیسرا پوائنٹ یہ ہے اقلیتوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام کے سوا کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانی شاعری ہیں یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے کہ کوئی بھی مذہب اسلام کے علاوہ جو ہے میں لکھتے ہیں کہ میرے نزدیک پہلی نسل کے قادیانی جو مسلمان سے قادیانی بنے تھے وہ یقینا مرتد تھے البتہ ان کی دوسری یا تیسری نسل کو مرتد نہیں کہا جا سکتا اسی طرح اگر کوئی مسیحی یا ہندو یا کوئی اور غیر مسلم قادیانیت اختیار کرتا ہے تو وہ مرتد نہیں ہوگا ہاں اگر کوئی مسلمان سے قادیانی بنتا ہے تو وہ یقینا مرتد کہلائے گا لیکن یاد رکھیں پاکستانی قانون میں اب تک ارتداد کی صرف ایک صورت پر سزا ہے اور وہ ہے توہین رسالت اس کے علاوہ کسی اور صورت پر کوئی سزا نہیں ہے انگریز کے دور میں قانون کی روح سے ارتداد کی صورت میں نکاح کے خاتمے کے لیے عدالت میں دعویٰ دائر کرنے کا ایک قانون تھا وہ موجود ہے اس کے علاوہ وہ ایک اور پانچ میں پوائنٹ میں لکھتے ہیں قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنا ان کے غیر مسلم ہونے کا لازمی نتیجہ ہے اس لیے مجھے اس پر اعتراض کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی چھٹے پوائنٹ میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خود کو غیر مسلم نہیں مانتے اس لیے وہ آئین کے باغی ہیں تو یہ محض ایک جذباتی نہ رہا ہے اگر آپ انہیں واقعی آئین کے باغی مانتے ہیں تو ان پر آئین سے بغاوت کا مقدمہ درج کرائیں یاد رکھیں کہ آئین سے بغاوت کی تعریف خود آئین میں موجود ہے اور جنرل مشرف کے خلاف فیصلے میں عدالت نے اس کی تفصیلی تشریح بھی کی اس فیصلے کی روح سے جنرل مشرف تو یقیناً آئین کے باغی ہیں لیکن قادیانیوں کو آئین کا باغی نہیں قرار دیا جا سکتا ہاں اگر وہ خود کو غیر مسلم نہیں مان رہے تو وہ آئین کی ایک شک کی خلاف ورزی ضرور کر رہے ہیں اور اگر وہ عوامی سطح پر اس کا اظہار کر کے خود کو مسلمان بتائیں یا مسلمانوں کی صلاحات جو ہیں اس کا استعمال کریں تو اس پر تازیرات پاکستان کے تحت قید اور جرمانے کی سزائیں موجود ہیں اور یہ کوئی بھی پاکستانی اپنا حق استعمال کر سکتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی قادیانی خود کو مسلمان کہہ رہا ہے خود کو مسلم کہنے پر ضد کر رہا ہے تو وہ اس کے خلاف جو ہے عدالت میں جا سکتے ہیں اس کے خلاف کیس کروا سکتے ہیں ساتھ میں پوائنٹ میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات بھی اہم ہے کہ اگر قادیانی آئین کی اس شک کے خلاف ورزی کرتے ہوئے خود کو غیر مسلم ماننے سے انکاری ہیں تو وہ اس کمیشن میں شامل ہی کیوں ہوں گے اس صورت میں تو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں رہی اس کے برعکس اگر وہ اس کمیشن میں شامل ہوں تو وہ خود کو غیر مسلم مان کر ہی شامل ہو سکتے ہیں اس لحاظ سے تو یہ نہایت بہت بہترین سائب فیصلہ ہوا یہ بڑا ویلڈ سوال ہے اس پہ آپ غور کریں تو آپ کو چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں اس کے بعد آٹھویں پوائنٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ خطہ ہے کہ اقلیت کمیشن میں شامل ہو کر وہ اپنے رسوم وغیرہ کا تحفظ کر سکیں گے تو یہ ایک ایسا بطور اقلیت یعنی بطور غیر مسلم ہی کریں گے اس لئے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے دوسرا وہ بطور غیر مسلم اپنے رسوم کر سکیں گے لیکن ان پر کوئی قانونی پبندی برقرار رہے گی کہ وہ خود کو مسلمان بنا کر پیش نہ کریں ورنہ مذکورہ بالا قانون کی روح سے ان کا یہ فعل قابل سزا جرم قرار پائے گا چنانچہ ان کے رسوم وغیرہ کا تحفظ اس شرط کے ساتھ مشروط ہوگا پوائنٹ نمبر نو میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ خدچہ ہے کہ اس کے بعد وہ اس قانون کو اپنے حقوق سے متصادم قرار دے کر ختم کروانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک سپریم کورٹ کا لارجر بینک زہیر الدین کیس میں قرار دے چکا ہے کہ یہ قانون دستور میں مذہبی ازادی کے حق سے متصادم نہیں ہے اور یہ کہ جب تک دستور کی روح سے وہ غیر مسلم ہیں تو وہ خود کو مسلمان کے طور پر پیش نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دھوکہ ہے اور کوئی دستوری حق دھوکے کی اجازت نہیں دیتا دوسرا اس صورت میں ہم سب پر لازم ہوگا کہ ان کی اس کوشش کو نکام بنائیں اور اس قانون کا تحفظ کریں آخری پوائنٹ میں کہتے ہیں کہ یہ ساری بحث اس وقت تک فرضی بحث ہے جب تک قدیانی اس کمیشن کی رکنیت قبول نہیں کر لیتے کر لیتے اور ایسا کرنے کے لیے ان پر لازم ہوگا کہ وہ خود کو غیر مسلم مان لے اس لیے مجھے پرشانی کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہو رہی ڈاک صاحب نے یہ بہت ویلیڈ پوائنٹ اٹھائے ہیں آپ ان کا یہ فیس بک اکاؤنٹ ہے وہاں پہ جا کے بھی ان کی یہ تحریر پڑ سکتے ہیں ماشاء اللہ قانون کے اوپر ان کی بہت عالی گرپ ہے اسوسییٹ پروفیسر ہے اور فارمر سیبل جج پشاور ہائی کورٹ بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ جوڈیشل مجسٹریٹ بھی رہ چکے ہیں اور جو اسلامی یونیورسٹی کا لاو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے فارمر چیئرمن بھی رہ چکے ہیں تو قانون کی تشریح میرا خیال میں ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا تو جو لوگ سیاسی فائدے کے لیے سیاسی گد بن کر اس جوٹی خبر کے اوپر شور مچا رہے ہیں اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ لوگوں کے اندر ہجان پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے مذہبی جذبات بڑکا کر ماحول کو الودہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا شاہیے کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے اور وہ جھوٹ پلا رہے ہیں اور ماہ مقدس کے مہینے کے اندر وہ جھوٹ پلا رہے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے کی تفیق دے ہمیں جھوٹ سے بچنے کی تفیق دے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ